موسیقی 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 جپان میں ہر بچہ اپنا دانس صاف کرنے والا برش بھی سکول ساتھ لے کر جاتا ہے سکول میں خانے پینے کے بعد ان سے دانس صاف کروائے جاتے ہیں اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنی صحت کا خیار رکھنے والا بنایا جاتا ہے چھٹے نمبر پھر سکول میں اصازہ اور منتظمین کھانے کا میار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے طلبہ سے آزا گھنٹا پہلے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے جپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے اور ہمارے یہاں پہ بھی آپ اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کیا میار ہے ہمارا جپان میں صفائی کا کام کرنے والوں کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں پانچ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار کے درمیان رہتی ہے اس ملازمت کے لیے امیدوار بقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں اور اس کا مواصنہ ہمارے یہاں پہ کر لیتے ہیں ہمارے یہاں پہ خاص نام اسے دیا جاتا ہے چوڑا اور یہاں پہ کچڑا اٹھانے والا فلان ٹھمکا ہمارے یہاں پہ اس طرح کے ہم نام دیتے ہیں اور حالانکہ وہ ہماری یہاں پہ ہماری صفائی کر رہے ہیں اور ہم انہیں گلت گلت ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں جپان میں گاڑیوں ریسٹورینٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا جپان میں سائلٹ موٹ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہوتا بنتا ہے جپان میں اگر آپ کسی کھولی دعوت یا بوفیٹ ڈینر پر چلے جائیں وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق ہی کھانا ڈالتے ہیں پلیٹوں میں کھانا بچا چھوڑنا جپانیوں کی عادت نہیں ہے اور ہمارے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے مقامات پر میں گیا ہوں جہاں پر کھانا تو ہمیں نہیں ملا لیکن لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے وہاں پر اس طرح تھا کہ لوگ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیرہ جو ہے وہ کھانا لے کے آ رہا ہے تو لوگ اس کے اس میں ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے چمچے کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے ہاتھوں کے ساتھ وہ ڈالا ہے اور اپنا کھانا سٹارٹ کر دیا اور کچھ لوگ اس طرح تھے وہ شاپر لے کے آئے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے کھانا ڈالا اور لے کے باگے ہمارے یہاں پر اس طرح ہوتا ہے جپان میں سال بر گاڑیوں کی اوست تخیص سا سیکنڈ تک ہوتی ہے جپانی وقت کے قدردار لوگ ہیں اور منٹوں سیکنڈوں کی بھی قیمت جانتے ہیں بہت خوب لیکن ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ جپانی امیر نہیں ہے دنیا کے سو امیر لوگوں میں ایک بھی جپانی نہیں ہے زندگی بہت سمپل ہے اور ٹیلی فون سائلنٹ موڈ جس کو جپانی میں مینر موڈ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بائی کا سیلنسر بھی مو پھٹ کرواتے ہیں نوجوان تاکہ بسات بھی مزید شور پیدا کر سکیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہمیں سکھائے نہیں جاتا ہمارے یہاں پہ بچپن سے ہی ہمیں بس سیاست کے بارے میں یہاں پہ پتا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کو نوچا جا رہے ہیں اور کس طرح ہمارے ملک کو نوچنے والوں کو ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں یہی ہمارے ملک میں چلتا رہے ہیں نہ یہاں پہ ہمارے اخلاقیات کا کوئی سبق دیا جاتا ہے اور کوئی بھی آپ اسازہ وغیرہ بھی ہمارے اس میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ وہ بھی بس یہی سوچتے ہیں کہ آیا تیس طریق کو تنکھا آئے گی کیونکہ اسازہ کا ہمارے جو بھی جو بھی ہوتا ہے جتنا بھی بڑا کوئی ملک ہے اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اسازہ کا ہے اس کے بعد ہمارے جو ارد گرد ہمارا محول ہے اس کا کردار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ آپ جتنا مرسی دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ رشوہ ستانی اس طرح کے جو کام ہیں وہ سب سے اوپر آ رہے ہیں اور ہمارے کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں بروقت کنٹرول کرنیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی کی جانب بڑھنے سے رکھ جائے گا اور انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ تعالی نے یہ بنایا ہے اور انشاءاللہ وہی اس کی افعالت کرنے والا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک دن ہم بھی جپان کی طرح دوسری قوموں کی طرح آگے بڑھیں گے اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا کیا رکھیں تب تک کے لیے